اگر آپ سے بھی گھر میں نہیں بنتی تو ایک تفاہ یہ ریسپی ضرور دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا سینجے آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتے ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج ہم کی ایف سی والی فرائز جس طرح سے کی ایف سی و میکڈونلز پر فرائز آپ لیتے ہیں اور بہت مہنگی رہتے ہیں اسی طرح سے آپ گھر پر بنائیں اور بہت ہی پرفیٹ آپ کے بن کر ریڈی ہوگی بچوں کو تو بہت پسند آئی گی تو چلیے بینہ ٹائم کی ویسٹ کی اپنی مزدار سی فرنچ فرائز کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں یہاں پر میں نے دو بڑے سائز کے آلو لے لیے اور ان کو تھوڑا بڑا اور موٹا موٹا سا کٹنا ہے آپ نے جب بھی فرینچ فرائز بنانی ہے اپنی آلو کا جو سائز لینے ہیں وہ تھوڑا بڑا رکھنا ہے آلو کو اس طرح سے کٹنے کے بعد ایک سائز لینا ہے اور ان کی لینٹ اور ان کی ویٹ بلکل اسی طرح سے ہم نے ایکوال سائز رکھے ان کو لمبا لمبا کٹ لینا ہے فرینچ فرائز کی طرح ہم نے ان کی کٹنگ رکھنی ہے اور دیکھیں گے اس طرح سے میرے آلو کی کٹنگ رکھی ہے آپ نے ابھی بالکل اسی سائز کی آلو کی کٹنگ رکھنی ہے ساری فرایز کی کٹنگ کرنے کے بات ہم ایک باول میں ساف پانی لیں گے اور اپنی فرایز کو اس میں اٹ کر دیں گے اور اچی طرح سے ان کو واش کر لیں گے دو تین بار ہم پانی جو ہے وہ چینج کر کے فرنچ فرایز کو جو ہے آش کر لیں گے اور اس کے بعد ایک پین کو چھولے پر رکھیں گے اور اس میں پانی اٹ کر لیں گے آلو کو یہاں پر ہم نے بوائل کرنا ہے ون ٹی سپون میں اس میں نمکہ ایڈ کروں گی اور جو فرائز میں نے واش کی تھی اس کو میں جب پانی گرم ہو جائے گا اس میں ایڈ کر لوں گی تقریباً دو سے تین منٹ میں نے ان کو بوائل کیا ہے اب میں ان کو ایک سیپرٹ باؤل میں نکال لوں گی فرائز کو یہاں بوائل کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ فرائز کو اگر ہم بوائل نہ کریں تو یہ نرم ہو جاتی ہے جب ان کو فرائل کرتے ہیں اور اویلی اویلی سے ہوتی ہیں اس لیے اس کو بوائل کریں اب ایک باؤل لیتے ہیں اس کے نیچے ٹیشو پر رکھتے ہیں اور تھوڑی سپرائز اس کے اوپر رکھیں ایک اور ٹیشو پر اس کے اوپر رکھیں اور تاکہ سارا جو واتر ہے وہ ٹیشو اپنے اندرہ ابزورب کر لیں اب ایک اور سیپرٹ باؤل لیں اس میں ان فرائز کو ایڈ کر لیں اور اس کے اوپر ون ٹی سپون کے قریب نمک ایڈ کریں اور کافی زیادہ یہاں پر کون فلور کے ایڈ کریں گے یاد رکھنا یہاں پر کون فلور کے ایڈ کرنا ہے کون سٹارٹ ایڈ نہیں کرنا اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں یہاں پر میں نے پین میں اویل لے رہی ہے اس کو میں اچھے سے گرم کر لوں گی پہلے اس کے بعد جن فرائز کو میں نے کون فلور لگا کے رکھا تھا ان کو میں اسی گرم اویل میں ڈال دوں گی اور ان کو میں شیلو فرائے کر لوں گی تقریباً تین سے چار منٹ تک ہم نے ان کو لو فلیم پر فرائے کرنا ہے ہم نے ان کا کلر جو ہے ڈارک نہیں کرنا کیونکہ فرینچ فرائز کا جو کلر ہوتا ہے وہ بہت ہی لائٹ سے ہوتا ہے اب تقریباً ان کو دو سے تین منٹ تک شیلو فرائے کرنے کے بعد ان کو ہم نکال لیں گے ساری فرائز کو ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے اور اب ان کو تھرٹی منٹ کے لئے سائٹ پر رکھتیں گے تھرٹی منٹ بعد ہم دوبارہ سے فرائز کو گرم اویل میں ڈالیں گے اب ان کو ڈیپ فرائے کر لیں گے لیکن ان کو بہت زیادہ ہائی فلیم پر فرائے نہیں کرنا لو ٹو ویڈیو فلیم پر ان کو فرائے کرنا ہے تو تین سے چار منٹ تک جو فرائز ہیں وہ اچھے سے فرائے ہو گئی ہیں اور بہت ہی کرسپی ہیں ان اسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اگر اسپی اگر آپ کو اس پوائنٹ پر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں فرائز کو میں ایک باؤل میں نکال لوں گی اور اس کے اوپر تھوڑا سمیں چیز پاورڈر کا ایڈ کروں گی اور گرین کوریانڈر باریک باریک سمیں ان کو کٹ لیا یہ بہت زیادہ پیالہ لگتا ہے خوبصورتی میں اس کو اوپر میں ڈھا دوں گی اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو تیار ہے ہماری بہت ہی مزیدار کرسپی سی فرائز اب ان کو سرونگ باؤل میں ایڈ کریں گے تو ضرور ٹرائے کیجئے گئے اس اسپی کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا کیا لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ